اسلام کم جی welcome to my youtube channel سب کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے اچھا جی چلے جی میندیا لگنا شروع ہو گئی ہے کیوں کیونکہ آج لاسٹ روزہ ہے اور میں نے روزہ باہر ہی افتار کرنا ہے کیونکہ مجھے مارکر جانا ہے اور کیونکہ میں نے بچوں کی بلکل شاپنگ نہیں کی تھی روزے میں میرا بلکل دل نہیں کیا کہیں بھی جانے کھتے ہیں میں نے کہا نہیں اب لاسٹ روزہ کچھ بھی کر لو جانا ہی پڑے گا تو یہ جی میری نیبر ہے میرے گر کے بلکل پاس رہتی ہیں ساری بچیاں ماشاءاللہ سے اور اس کی بہن کے پاس میں اپنی بیٹی لے گئی تھی میں نے کہا چلو جی آپ مہندی لگا دو یہ وہ ساری چھوٹی چھوٹی پیاری بچی آپ مہندی مجھے دکھا رہی ہیں اور میں نے کہا چلو کیوں نہ ہو آپ لوگوں کو بھی ویلوگ میں لے آتے ہیں کیونکہ جی وہ ساری بہت شوق سے میرا ویلوگ دیکھ لیتی ہیں تو میں نے کہا چلو پھر آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا اس کے بعد جی ہم نکل گئے ہیں اور مجھے لولو پہ آنا تھا میں نے کہا ادھر یہ افتاری کر لیں گے کیونکہ لولو کا شواربہ بھی اچھا ہے اور اوپر سٹنگ ایری اچھا ہے تو ٹھیک ہے نیچے سے جو بھی لینا ہوگا لے کے آ جاتے ہیں اب باقی بچے کو میں نے اوپر بٹھایا ہے ٹھیک ہے اور یہ چھوٹا سا میرا بچے لیچے ویرے ساتھ جا رہا ہے ہم نوگوں نے ادھر سے شواربہ کا آرڈر کیا ہے اور شواربہ لیا آپ کو مزی کی بار بتاؤں کہ چھوٹی 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 چیزیں میں نے لی ہیں اور جب میں نے شواربہ اوپر جا کے اوپن کیا تو آپ یکیل کرے گے کہ وہ پانچ کے پیسے انہوں نے لے لیا تھے لیکن ایک شواربہ کم ڈال دیا تھا پھر میں نیچے گئی میں نے بل دکھایا اور انہوں نے مجھے دے دیا بائی مسٹیک ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے رش کافی تھا افتاری کا ٹائم تھا تو کافی لوگ نیچے سے شواربہ وغیرہ چیزیں لے رہے تھے تو بائی مسٹیک ان سے یہ سب ہو گیا اوپس اس کے بعد ہم اوپر آئے اور کھا پی رہے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کھانا پینا پھر افتاری کے بعد چلتا ہے اور اس کے بعد میں چلی گئی نماز کے لیے اور یہ بھی سینٹر میں ہی یعنی لولو میں نماز کا ایریہ ہے جو کہ ہر ایدھر سینٹر میں ہوتا ہے اور پھر ایدھر میں نے نماز پڑھی اس کے بعد میں نے کہا چلو یہ کلپ بھی ویلوگ میں اٹ کر لیتے ہیں پھر جی بکایا جب میں واپس آئے تو کچھ کچھ شواربے بچے ہوئے تھے جو کہ میں نے تھوڑے کھائے اور واپس رکھ لیے اور پھر ایدھر ہزبٹ بھی نماز پڑھنے ایدھر ہی آئے تھے کیونکہ شاپ سے سیدھا وہ ایدھر ہی سینٹر میں آکے نماز پڑھ لیتے ہیں اور ایدھر اس کے بعد میں نے باقی بچے کو ہزبٹ کے ساتھ بیج دیا اور میں آگئی ہوں یہ ایک کام کروانا تھا میں نے سٹچنگ کروائی تھی میں نے اپنی دی اس سے اپنے بیٹی کا سوٹ اور اس کے اوپر بٹلز لگ لیتے جو کپڑے کے تھے تو جی سب سے پہلا کام تو میرا یہ تھا اور وہ کروا کے پھر میں سیدھا نکلی ہوں ڈرائگن مول کی طرف میں نے سونا جی اچھی شرٹس آئی ہیں ریزنیبل پرائس میں میں نے کہا چلو وزٹ کرتے ہیں ڈرائگن مول کو کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا جا کے ہی پتا لگے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے جب تک کہیں جاؤ نہیں ہر ایک ہی اپنی چوئس ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بتا دیتا ہے کہ بھئی اچھی چیز ہے تو وہ تو جب تک آپ خود نہیں جاتے تو آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ کس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں اور کیسی لئی کیونکہ سچ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہر ایک ہی اپنی چوئس ہے تو ویسے کورٹن کی شرٹس اچھی تھی لیکن وہ میں نے لینی نہیں تھی اور یہ جو پنگ سا میں کپڑا لے کے پیر رہی تھی یہ میری فرنگ کی بیٹی کا شو سائز تھا جو کہ اس نے کہا تھا کہ جی آپ لے آنا اس کا شوز لیکن مجھے ایک بھی جوتی اس کے سائز کی مطابق نہیں ملی اس کے بعد یہ جو لوگ بریچز پوچھتے ہیں کہ کہ کہاں سے اچھے ملتے ہیں اور پھر سکیچ بک بھی لے دی تھی وہ تو خوش ہو گئی تھی اور یہاں سے ڈیفرنٹ چیزیں جو لینی ضروری تھی فوٹبال یہ وہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ لے دی اور میں نے پانی دوبارہ پکڑ لیا تھا کیونکہ پیاس بہت لگ رہی تھی روزہ افتار کیا تھا اس کے بعد آپ کو پتہ پیاس تو بہت لگتی ہے پھر میں ایک اور سیٹر کی طرف جا رہی ہے جی پیاری سی موسک نظر آ رہی ہے گرینڈ موسک اور اس کے بعد میں نے جانا ہے آمرات ہمیشہ میں آمرات جاتی ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ مول مارٹ پہ تو اب میں پھر سے پہنچ گئی ہوں مول مارٹ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ چیزیں ادھر سے لینی پڑیں گی تو اسی طرح کچھ چیزیں میں نے ڈرگن سے لینی کچھ چیزیں مجھے لینے ادھر آنا پڑا اور ادھر اب شوز کی ورائٹی اور اچھی آئی ہوئی تھی میں دیکھ کے بہت کہہ رہی تھی واہو کمتے پیارے شوز آئے ہوئے ہیں بہت ہی اچھے آئے ہوئے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جب شوز چاہیے ہوتے ہیں تب بلکل ہی بکواس آئے ہوتے ہیں اور ایت کے نزدیک تو زیادہ تر کچھ بھی نہیں بچتا لیکن یہاں کافی ورائٹی آئی ہوئی تھی اور یہ چھوٹے سے مجھے پیارے سے بہت پیارے کروکس لگ رہے تھے اور پھر میں نے جو تھوڑی بہت چیزیں لینی تھی ایک آت پینٹ ایک آت چیز اس طرح کی چیزیں میں نے لے لی لیکن جی شرٹس ٹی شرٹس لینی تھی میں نے بچوں کی جو کہ مجھے ایک بھی جگہ پہ اچھی نہیں لگی اینڈ میں مجھے واپس روئی میں سینٹر پوائنٹ ہی جانا بڑا کیونکہ مجھے ہمیشہ میکس کی شرٹس پسند آتی ہیں بچوں کے لیے اچھی ہوتی ہیں ریزنیبل مل جاتی ہیں اور ان کے اوپر جو بھی چیزیں بنی ہوتی ہیں سٹکرس لگے ہوتے ہیں جس طرح بھی پینٹ یعنی جو بھی ہوتا ہے کلر شرٹس وہ فینٹ بھی نہیں ہوتا اترتا بھی نہیں ہے چپکتا بھی نہیں ہے دل کے یعنی مجھے اچھ لگتی ہے جی میکس کی شرٹس میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی اور سینٹر سے مجھے مل جائے مجھے نہ میکس جانا پڑے لیکن جی جانا پڑا اور اچھا خاصہ رش روئی میں میں شروع سے اند تک جب آئی ہوں تو یہ پوری لائن تھی اس کے بعد جی ہم پہنچ گئے ہیں میکس سینٹر پوائنٹ اور میں جا رہی ہوں پر میکس کی طرف کیونکہ یہ سینٹر پوائنٹ ہے اس میں جی سپلاش بھی ہے شو ایکسپریس بھی ہے اسی طرح تین چار چیزیں ہیں تو میں پہنچ گئی ہوں جی میکس کی طرف اور میں شرٹس دیکھنا شروع کی ہیں بچوں کی اور بچوں چھوٹوں کی دیکھی ہے بڑوں کی دیکھ رہی ہوں بہت لڑے تھے اور پھر میں یہ لڑکیوں کی چھوٹی چھوٹی جیولری بہت ہی پیاری لگ رہی تھی مجھے بہت ہی اٹریکٹیو وہ دیکھنے پہنچی پلیز گائز مجھ سے آج کل وائس آور بہت اچھا نہیں ہو رہا کیونکہ میرا نام ناک میں ابھی تک بتا لی کیا ہے عجیب چکر ہے کہ فلو ایسے اٹک اٹک کے پھر مجھے بولا پڑتا ہے بار بار رکلا پڑتا ہے ہی سے شرٹس لیتی ہے بچوں کی وہ بھی وہی دیکھ لے آئی تھی اور یہ اس کی بیٹی تباشہ کر رہی ہے بیکس لٹکا لٹکا کے اور ہم نے بیج دیا بچے اوپر سارے لڑے تھے میں نے کہا چلو بھی جاؤ نیچے پارکنگ ایریہ میں لے جاؤ بچوں کو وہ جی بیرا بیٹا لے کے جکے لیچے سارے بچوں کو لائن میں بٹھایا ہوا ہے میں نے کہا اللہ ان کی حرکتیں دیکھو اس کے بعد جو بیلے شرٹس وگرہ لے لی باقی سب کو باہر بیج دیا اور میں بھی اب چل پڑی ہوں مزید ایک سینٹر پہنچ گئی ہوں جی یہ ہے بریٹ فور اس اور یہاں میں پہنچی ہوں میں نے کہا کہ بیٹی کے لیے ایک شرٹ دی ہوئی اس کے ساتھ کوئی سٹائلش چیز دیکھ لوں اور پھر میں اس کے بعد کے ایم پہنچی کے ایم پہنچی ہوں تو یہ جی میری فرن مجھے گفٹ دے رہی ہے اید کا اور کہتی ہے بس آج کل چلتے پھرتے ہی میں سب کو گفٹ چیزیں پکڑا رہی ہوں کیونکہ لیٹ ہو گیا ایک دوسرے کو پروپر لی دے لی سکے اور اید اور کوئی فرنڈز میں مل کے افتار پارٹی بھی نہیں کی تو اس کی وجہ سے اس طرح چلتے چلاتے گفٹ بلا جب میں آگے کی طرف آئی تو پارٹک میں میرا لیس کا حزبت بیٹھا ہوا اپنا کککا پیارا سا لے کے اور پھر میں الڈر آگئی کے ایم میں میری لیس بھی مجھے ملی ماشاءاللہ جدر بے جاری تھی میری لیس بجے بل رہی تھی پھر یہ کے ایم سے وہی سمان دود نرڈز وغیرہ سوئیاں یہی لر بیلر چلنر جو بھی لینا ہوتا ہے وہ سب لے رہے تھے اور پھر میں گھر پہ آج گئی میلے کا صبح کے لیے میں جی اپنے تھوڑے سے آگے سے بال وائٹ وائٹ ہے ان کو ڈائے کر لیتے اور میں کلر ایک چینج لے کے آئی تھی اس دفعہ میں نے دارک براؤن کر دیا ہے اوپر سے مین ایریا اور پھر سوئیاں بنانا شروع کر دی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ظاہر ہے یہ صبح سب نے نماز پڑھنے کے بات کھا نہیں ہوتی ہے ان کو سوئیاں کہیں گے شیر خورما کہیں گے پتہ نہیں کیا کہیں گے جو بھی کہیں گے بن گیا تھا یا میں بادام کرش کر رہی ہوں اور جی ساتھ ساتھ سارا میں دکھا رہی ہوں کہ ڈارک براؤن کلر ہے اس دفعہ اور سارا پکلنے لگ گیا لیچے آلے لگ گیا کیونکہ گربی پہ میں کچھل پہ کھڑیوں کے سوئیاں بلا رہی تھی اور جی واشاللہ سوئیوں کی لوک نکلنے لگ گئی اور بہت اچھی میٹھی زائی کا اور اچھا جب میں میٹھا چاہ کر رہی تھا میں ڈرڈر کے چاہ کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا میرا سٹیل روزہ ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے یہ سب کچھ تو ہوتا ہے جب روزے گزرتے تو اس کے بعد پکاتے وقت آپ کو تھوڑا سا وہ فیل تو آتا ہے کہ بتا لی روزہ ہے اور پھر چونکہ جی کپڑے نکال لے اور یہ شیروانی بلکل نئی لاکے رکھی ہوئی تھی میں نے اور یہ بیٹی کا سوٹ تھا جو کہ میری فرنڈ نے دیا تھا یہ میں نے سجا دیا ہے جی اپرے شیر خورمے کو اور ایک ڈبے میں لگ سے نیز کے لیے پیک کر دیا ہے تو جی ملیں گے نیو ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ